دوستو آشوٹس کانسنٹریشن کیمپ وہ جنگہ ہے جہاں پر اتحاس کا سب سے بڑا نرسنگار ہوا وولڈ وار ٹو کے دوران ہٹلر نے اس جنگہ پر خریب 11 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا 1939 میں جرمنی نے پولنڈ پر اٹیک کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں اسے ہرا دیا جیت کے بعد پولنڈ میں ہی جرمنز نے یہ کانسنٹریشن کیمپ بنوایا جرمنز اپنے ایریا کے سبھی یہودیوں کو اکٹا کرتے اور جانوری کی طرح انہیں ٹرینوں میں بھر بھر کر کیمپ لے آتے کیمپ میں بہنچتے ہی جوان اور طاقتون مردوں کو مزدوری کیلئے بھیج دیا جاتا عورتیں بچے اور بڑے لوگوں کو سیدھے گیس چمبل لے جائے جاتا اور زہریلی گیس ڈال کر انہیں مار دیا جاتا ثبوت مٹانے کیلئے لاشوں کو آگ کی بھٹی میں جلا دیا جاتا زندہ بچے لوگوں سے مزدوری کرائی جاتی اور کچھ جلا ڈاکٹرز ان خیدیوں پر ہیومن ایکسپیرمنٹس بھی کرتے تھے